بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایسے سیکرٹس پہ بات کریں گے جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو انگریزی میں بات کرنا بہ آسانی سکھا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی کام جو کہ بچوں کو سکھانا ہو پہلے بڑوں کو کر کے ہی دکھانا ہوتا ہے اور اگر لینگویج کے بارے میں بات کریں تو خاص طور پر اس قدرتی حصول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ ہو یا بڑا جو الفاظ بار بار سنے گا وہی الفاظ غیر ارادی طور پر اس کی اپنی زبان پر بھی آئیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں ان سیکرٹس یا ان ٹپس کی جن پر عمل کر کے ہی ہم اپنے بچوں کو انگلیش بولنا سکھا سکتے ہیں تو ٹپ نمبر ون ہے سپیک سیمپل این ایزی لینگویج سپیک سیمپل این ایزی سنٹینسز یعنی بچوں کے ساتھ بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں بات کی جائے ٹپ نمبر ٹو ہے ریپیٹ یور ورڈز جو الفاظ یا فخرے یا جملے آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں انہیں بار بار بچوں کے سامنے دہرائیے اس سچویشن یعنی ماحول کے مطابق دہرائیے جہاں وہ جملے بولے جانے چاہیے مثال کے طور پر آپ کو سکھانا ہے wake up تو اپنے بچوں کو جھگانے کے لیے ہر بار wake up ہی کہیے wake up تاکہ خود بہ خود انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فریز کب اور کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں it's time to wake up wake up baby tip نمبر 3 ہے don't take advantage of your mother tongue یعنی جب بھی آپ انگلیش کا کوئی بھی جملہ یا فقرہ بچوں کے ساتھ بولیں تو اس کو اپنی زبان میں translate کر کے نہیں بتائیے ابتدائی طور پر تو آپ سمجھانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہر بار ہی ایسا کیا تو پھر سننے والوں کے کان انگریزی کے بجائے اپنی زبان کا انتظار کریں گے چاہے وہ اردو ہو یا ہندی یا سندھی گجراتی کچھ بھی ہو اسی لیے situation کے مطابق crisp and easy sentences کا استعمال کریں اور ان words کو یا phrases کو بار بار دہرائیے تاکہ second language کے لیے ذہن کے دروازے کھل جائیں اور رفتہ رفتہ زبان بھی ان کی عادی ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ انگریزی زبان بولنے کا آغاز کہاں سے کیا جائے اس کے لیے ہم نے ایسے two word phrases یعنی دو لفظوں پر مشتمل فخرے select کیے ہیں جن کو اگر آپ آج ہی سے اپنے بچوں کے ساتھ بولنے کا آغاز کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اور آپ کے بچے within a week یعنی ایک ہفتے کے اندر ان phrases کو سمجھنا اور بولنا شروع نہ کر دیں two word phrases کے بعد اگلا قدم three word phrases ہوگا لیکن پہلے چلتے ہیں two word phrases کی طرف تو ہمارا پہلا two word phrase ہے wake up wake up یعنی جاگ جاؤ سونے والے کو جگانے کے لیے wake up کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جاگنے کے بعد بھی بستر پہ ہی لیٹا ہوا ہے تو اسے کہا جائے گا get up get up یعنی اب بستر سے اٹھ جاؤ اسے دوبارہ wake up نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اب جاگ رہا ہے next phrase ہے take a side یعنی پیچ میں نہ کھڑے ہو ایک طرف ہو جاؤ take a side ایک طرف ہو جاؤ اگلا فریز ہے take a bite take a bite کا مطلب ہے ایک نیوالہ لے لو take a bite ایک نیوالہ لے لو take a sip ایک گھونٹ لے لو یعنی پینے والی چیزوں کے لیے ایک گھونٹ لے لو کہا جاتا ہے next phrase ہے say again say again say again کا مطلب ہے دوبارہ کہو کسی بات کو دوبارہ کہنے کے لیے say again try again کسی کام کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے try again یعنی دوبارہ کوشش کرو taste it کسی کھانے کی چیز کو چکنے کے لیے کہنا ہو تو taste it اسے چکھ لو taste it اسے چکھ لو hold it یہ پکڑ لو یا hold the book book پکڑ لو hold the pencil pencil پکڑ لو repeat it next phrase ہے repeat it یعنی اسے دوہراؤ دوبارہ کرو repeat it what's that وہ کیا ہے what's that وہ کیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو کہا جا سکتا ہے what's that what happened کیا ہوا what happened کیا ہوا hurry up جلدی کرو hurry up جلدی کرو stand up کھڑے ہو جاؤ stand up کھڑے ہو جاؤ pick up pick up pick up کا مطلب ہے اٹھاؤ pick up your bag اپنا bag اٹھاؤ next phrase ہے walk slowly یعنی آہستہ چلو walk slowly رفتہ رفتہ چلو آہستہ چلو speak loudly speak loudly یعنی بلند آواز میں بولو اونچہ بولو جب آواز نہیں آ رہی ہو کسی کی آواز کم ہو تو اسے کہا جا سکتا ہے speak loudly پھر ہے clean it clean it اسے ساف کرو کسی بھی چیز کو ساف کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے clean it clean the table take it یہ لے لو take it یہ لے لو take your pencil take your book take your anything give me مجھے دے دو give me مجھے دے دو کسی چیز کو مانگنے کے لئے کہا جاتا ہے show me مجھے دکھاؤ کسی چیز کو دکھانے کے لئے instruction دینی ہے تو show me show me your book show me your diary like this you can say listen to me میری بات سنو listen to me میری بات سنو listen کے ساتھ two ضرور استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے look at me میری طرف دیکھو look at me میری طرف دیکھو wait for me میرا انتظار کرو wait for me میرا انتظار کرو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے لئے تو یہ phrases بہت ہی آسان ہیں اور آپ یہ سارے phrases پہلے ہی سے جانتے ہیں لیکن ہم نے آج یہ discuss کیا ہے کہ بچوں کو انگلیش بولنے کا محول کس طرح سے فراہم کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ابتدائی مرحلے میں یہ صرف first week کا task ہے اور next week میں بچوں کو مزید کون سے phrases سکھانے ہیں اس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اگر آج کی یہ tips آپ کو پسند آئی ہیں تو انہیں ضرور like اور share بھی کیجئے گا thank you جزاکاللہ سکھانے ہیں موسیقی